السلام علیکم جی کیا حال چاہلے ہیں آپ لوگ کیمیت ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوگی اور میری آواز سن کر تو آپ کو انتازہ ہوئی گئے ہوگا کہ میں کتنی ٹھیک ہوں اس وقت جو ہے فیلہار میں ناشتہ کر رہی تھی ناشتے میں بنایا تھے میں نے علو والے پراتھے ہے ساتھ میں چائے ہے اس کے بعد پھر میں نہانے چلی گئی تھی شاور لے کر آئی اور آج کل میں تھوڑا وہ تیار ہو جاتی ہوں اور نئی نئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں ایک سا لوگ سے کہتے ہیں آپ یہ آپ اتنے کپڑے کھریتی ہیں لیکن آپ پہنتی تو ہے نہیں اب میں سارے پہن لوں گی کیونکہ موسم ٹھیک ہو گیا گرمی میں کچھ بھی نہیں پہن جاتا بلکہ گرمی میں کچھ لگایا بھی نہیں جاتا بلکہ ایک سا لوگ تو کہتے ہیں لگتا ہے آپ کے ہزبنڈ آرے جو آپ نے تیار ہونا سٹارٹ کر دیا میرے ہزبنڈ کے تو آنے میں بھی ٹائم ہے وہ تو نومبر میں آئیں گے لیکن اب ایسی بات بھی نہیں ہے انسان ہو جاتا اس گرمی میں میرا دل نہیں کرتا فیلنگ آتی ہے انسان کو رہنا بھی چاہیے چھوٹی سی زندگی ہے انسان کو انجوائی کر کے ہسی خوشی گزارنی چاہیے اچھا یہ والا میں نے ڈریس جو ہے وہ جے ڈاٹ سے لیا تھا اور اس کا اس ٹائپ کا کرتہ ہے یہ اور جے کارٹ کا اس کا ڈوبٹ ہے اور اس کی جو کڑھائی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی اس پر کڑھائی بڑی اچھی کی ہوئی ہے سپیشلی اس کے جو شیٹ ہے نا اس پر جو انہوں نے پلیٹس فغیرہ لگا رکھی ہیں نا وہ بڑی پیاری لگتی ہیں پہلا بابی یہ سوٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے جو آپ میں سے کوئی پوچھا تھا آپ یہ جو آپ نے گولڈن شیٹ بچھائی بھی اپنے ڈریسنگ پر اور سائی ٹیبل پر آپ نے کہاں سے لی تھی میں تو ملتان سے لی تھی ملتان میں کیک کے مارڈ یا چیز بیل جو ہے نا ان دونوں جگہ پر یہ اویلیبل ہے وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں میں نے وہیں سے لی تھی اور جو کہہ رہے تھے جو میں نے روم ٹور والی ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ پہ شیشہ لگا لے یہ نا خراب ہو جائے گا میں نے اچھلی اس پر شیشہ لگانا تھا لیکن میرے حزبن ادھر ہوتے ہی نہیں جب وہ آتے ہیں تو میرے دماغ میں نہیں رہتا یا ٹائم ہی مینج نہیں ہو پاتے اتنے کام ہوتے ہیں تو پھر یہ والا کام جو ہے نا وہ پیچھے چلا جاتا ہے بنا آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں شیشہ لگا لینا چاہیے نہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اچھا جی ریسنٹلی میں یہ دو فیس واش یوز کر رہی ہوں جو کہ لیڈیز محل سیف سکن کیئر کے نام سے ان کا پیج ہے انسٹرگرام پہ وہاں سے مجھے آئی تھے اور یہ دونوں ہی فیس واش بہت اچھے ہیں ویٹمین سی کا تو میں نے آر ایڈی آپ کو پتا رکھا یہ اتنا زبردست فیس واش تھا نا کہ اگر آپ کی سکن پہ وہ ہو نا رونک نہ ہو 12 بجے ہو اس سے اگر آپ سپاوٹ کے مود ہوئے اگدم سے رونک آ جاتی ہے اچھا بیسیکلی چارکول فیس واش جو ہے نا وہ اویلی سکن والوں کے لیے ہوتا ہے جن کے سکن پہ ایکنی ہے یا اویل بہت زیادہ آتا ہے ان کے لیے ہے اور ویٹمین سی والا جو ہے وہ ڈرائی والوں کے لیے جنہیں وائٹننگ چاہیے یا ریڈیوس ہو جائے ان کی پیگمنٹیشن وغیرہ تو وہ ویٹمین سی یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی فیس واش اپنی جگہ پر بہت اچھی ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی اوز کر سکتے ہیں میرے دونوں ہی فیوریٹ ہیں اور ان کے پیج کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکیپشن بوکس میں دے دوں گی ساتھ میں ان کے انسٹرگرام بھی آ رہا ہوں گا وٹس ایپ بھی ہے وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور باقی بھی ان کی پروڈیکٹس ہیں وہاں پیج پر دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ میں اپنے لئے کہوہ بنا رہی تھی اور یہ جو کہوہ ہے لاسٹ ریئر میری ایک سبسکرائبر ہے وہ پشاور میں رہتی ہے اگر وہ دیکھ رہی ہو تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا کافی ساری پتھان والی چائی کی پتی کہوے لاسٹ ریئر انہوں نے مجھے بھیجے تھے میں انہی کے یوز کر رہی ہوں اور یہ بڑے مزے کے تھے بہت شکریہ میں آپ کا نام بھول گیا اگر آپ دیکھ رہی ہوں تو آپ کا شکریہ اور اس کے بعد جیسے میں شاور لے کر آئی تھی میں نے کہاوہ پی اور مجھے پھر ایک دم سے اتنی سردی لگنے لگ گئی نا جبکہ میری صبح اتنا طبیعت بلکل ٹھیک تھی صبح مجھے سے فلو اور خانسی تھی لیکن جیسے میں نے شاور لیا نا مجھے ایک دم سے اتنی سردی لگنے لگ گیا اور مجھے پھر جو ہے وہ بخار ہو گیا تھا اور پھر میری طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تھی اچانک سے ایسا ہوا پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا شاید انسان کو خانسی ہو جائے نا تب فیور بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے یا پتہ نہیں سردی مجھے لگ گی خیر اب اتنی سردی کب نہیں آئی کہ سردی لگ جائے لیکن موسم بدر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پھر بس میں تھوڑے سی بسکیٹ اور چائے کھائی تھے اور اس کے بعد بھی میں سو گئی تھی اور پھر یہ نیکس ڈے کا ولوگ تھا دو دن کا کمبائن بلاؤ گیا اسے اگر ولوگ بھی نہیں آئے تھا کہ میری طبیعہ بلکل ٹھیک نہیں تھی ابھی بھی میرے گلے میں درد ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا آج کا ولوگ ایڈٹ کر کے کل ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ دوپہر میں میں نے کھچڑی بنائی تھی کیونکہ روٹی کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا تو پھوپہ نے بھی کہا کہ کھچڑی بنائی لے تو پھر دہی کے ساتھ ہم لوگوں نے کھچڑی کھا لی ایک دم سے اتنی خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میری طبیعہ اب تو پھر بیٹھ رہا ہے کال مجھے اتنا شدید کیسا مالا فلو تھا اچانک سے فلو ہو گیا اور گلہ اور خانسی اور یہ فلو تو مجھے ابھی بھی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہو گیا جبکہ میں نے کوئی ایسی بے احتیاطی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھے شاید موسم بدلہ ہے تو موسم کی جیسے سب کی حالت بہت خراب ہے تو موسم بدلہ رہا ہے سب اپنا خیالوں کو میری خیال سے آج کل سب کو یہ خانسی فلو اور یہ فیور ہو رہا ہے کیونکہ موسم نے ایک دم سے چینجنگ آ رہی ہے تو جب یہ موسم چینج ہوتا ہے یا تو گرمی آتی ہے سرتی آتی ہے تو موسم کی افیکٹ کی وجہ سے بھی تبویت خراب ہو جاتی ہے اس لئے اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے سے پرہیس کر رہے ہیں تھنڈا پانی مت پیئے اپنا خیال رکھے کیونکہ اگر فلو ہو جائے انسان کے دماغ ہے وہ سون ہو جائتا اور پھر اس سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا فلو مجھے لگتا سب سے گندی چیز ہے اور ایک فیور اس میں نہ آپ کی باڈی میں جان رہتی ہے نہ کچھ ہوتا فلو صرف ہو جائے اور آپ کا گلہ خراب ہو تو آپ کو کسی کھانے کا ذائقہ نہیں آتا اپنا پانی پی رہی ہوں مجھے اس سے بھی کچھ عجیب سی الجنسی ہو رہی ہے اب تو پھر مجھے بخار نہیں ہے لیکن یہ فلو خانسی تو اتنی آسانی سے وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور یہاں پہ میں نے سردیوں کے کچھ کپڑے نکالے تھے میں نے کہا انہیں پہن کے دیکھتی ہوں کہ میں اس میں فس بھی رہی ہوں یا نہیں فس رہی کیونکہ میں نے پاس ریڈی میٹ سوٹ ہوتے ہیں تو ریڈی میٹ کی اندر نے اتنی جگہ نہیں ہوتی کھولنے کی تو اس میں میں چیک کر رہی تھی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے سردیوں کے کپڑے نکال لی ہے یا ابھی نہیں نکالے میرے خیال سے لاہور اسلامات والی سائٹ پہ تو نکل گئے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ زیادہ سردی پڑ رہی ہے ابھی اتنی سردی نہیں ہوئی رات کے موسم بہت تھنڈا ہوتا ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اتنے گرم سوٹ پہنے جائیں ڈیزائننگ کروانا بڑا اکھا کام ہے یہاں پہ یہ سوٹ جو میں لائی تھے میں نے سٹیچ کروانا تھا تو میں اسی کی ڈیزائننگ کر رہی تھی کہ اسے نہ میں کس طریقے سے سلواؤں اور کیسے کروں گلہ خراب میں چائے جو ہے نا وہ کسی منوہ سلوہ سے کم نہیں لگتی ہے اتنا سکون ملتا نے سے پینے کے بعد بس یہاں پہ میں چائے بنائی تھی ساتھ میں یہ بسکٹ نکال لوں گی کیونکہ میں یہ زیرا پلس والے بسکٹ شوق سے کھاتے مجھے چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چائیے ہوتا ہے ویسے تو آپ اس دودھ کے سامنے کھڑے رہونا یہ کبھی بھی بوائل نہیں ہوتا لیکن جیسے آپ تھوڑی سی بھی نظر اس سے آگے پیچھے کرتے ہو یہ فوراں سے بوائل ہو جائے تھا پتہ نہیں دودھ میں اسے کون سے سنسر لگے میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا چلا گیا ہے اب میں اُبال جو جب وہ کھڑا رہے گا تب نہیں اُبالے گا یہ دودھ یہاں پہ بس میں چیک کر رہی تھی کتنی کھچڑی پڑی اسے پھر میں پلیٹ میں ڈال کر جائے فریج میں رک دوں گی اچھے سپائیس بوکس ہم اسے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں سے لیے یہ پورا جو سپائیس بوکس ہے میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا میں نے انسٹرگرام پہ لنک بھی شیئر کیا ہے تو آپ میرے انسٹرگرام کو فالو کر لیں وہاں پہ میں جو بھی چیز آرڈر کرتی ہوں اس کا لنک میں وہاں پہ دے دیتی ہوں اور یہ جو فاطمہ کچن جو لکھا ہے اس کا جو لوگ بوچھے تھے کہ یہ کہاں سے لیے یہ بھی میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور یہ کسی اور کلر میں آویلیبل نہیں تھا اسے بلیک میں تھا تو بلیک میں اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتا یہ اگر آپ وائٹ پہ لگائیں تو بڑا پرومیننٹ ہوگا دراز پہ یہ بھی آویلیبل ہے آپ سرچ کریے گا مل جائے گا جب اسے کسی نے پوچھا تھا آپ ہی آپ اپنی ساس کو فپو کیوں کہتی ہیں امی کیوں نہیں کہتی تو بات یہ ہے ایکچھلی کیونکہ نا میں ایک ان کی بھتیجی ہوں فپو ہیں ہم کزن ہیں تو بچپن سے میں انہیں فپو کہتی بھی آ رہی ہوں تو وہ زبان پہ صرف فپو ہی نکلتا ہے وہ ایک چیز کی عادت ہے کہنے کی اور ویسے بھی عزت دل سے کی جاتی میں نے ایسی بہت سی لڑکیاں دیکھیں جو امی امی کہتی ہیں لیکن پیٹ پیچھے جو ہے برائیاں یہ وہ کرتی ہیں تو اس لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہتے ہیں میں جانتی ہوں میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں تو یہی بہت ہوتا ہے تو ایک زبان پہ انہیں انسان کے سیٹ ہوا ہوتا ہے تو اس لئے پھر ایک عادت بنی ہوتی ہے شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں تو اس لئے یہی کہتے ہیں اور یہاں پہ جو میرا فیس پاورڈر ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو پھر میں نے آرڈر کیا تھا میں ہمیشہ سے گلیمرس کا یوز کر رہی ہے اس میں میرا شیئر زیرو ون ہے اور یہ بہت اچھا مجھے تو کافر سال ہو گئے اسے یوز کرتے ہوئے اور بس یہی پہ میں بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں امید ہے آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ تھوڑی سی ڈاؤو نے اس لئے اتنا زیادہ بلوگ میں کیا چھوٹا سا بلوگ ہے لیکن جتنا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ